عوض بن امنی شیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیہ صرف اللہ تو اسر وطمہ من خیر وابی کنستائین ناظرین آج ہمارا جو نیکس ایکٹر ہوگا وہ ہوگا جیمز منورو فیفت پریزیڈنٹ آف یونائٹی سٹیس آف امریکہ ہم جتنے بھی پریزیڈنٹس کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ یا امپورٹنٹ تھے یا وہ انہوں نے یو ایس ہسری کے اندر اپنا جو رول تھا وہ پلے کیا واشنگٹن تھے وہ پہلے پریزیڈنٹ تھے کونسٹیوشن میکنگ ان کے دور کے اندر ہوا یا اوورال جو انہوں نے کونسٹیوشن کو ایمپلیمنٹ کیا پہلے پریزیڈنٹ تھے پرابلم زیادہ تھے جون ایڈم ان کے بعد آئے انہوں نے لوجیانہ پرچیز میں انہوں نے کافی اپنا رول پلے کیا تھامس جیفرسن ان کی ڈیموکریسی بہت زیادہ مشہور ہے جیمز میڈیسن انہوں نے بریٹش اور فرانس کے درمیان جو ریلیشنز تھے ان کے دوران میں انہوں نے کافی سروائیو کیا اس کے بعد جی جونس منورو ان کے دور کے اندر منورو ڈاکٹرین بہت زیادہ مشہور تھا انڈیو جیکسن ان کی جیکسونین کی جو ڈیموکریسی ہے وہ بہت زیادہ مشہور تھی وڈرو ویلسن کے بارے میں آئے تو ان کے دور میں ورلڈ وار وان وی فورٹین پوائنٹس تھے لیگ آف نیشن تھی آپ فرانکنین ڈیروزولٹ کے دور میں دیکھیں تو ورلڈ وارڈ ٹو تھی اس کے علاوہ نیو ڈیل تھی گریٹ ڈیپریشن تھی آپ لیل بیر کلنٹن کے دور کے اندر دیکھیں تو اس دوران انہوں نے فلسطین اور اسریل کے درمیان جو ایشوز تھے ان کو ریزولف کروایا اس کے علاوہ ٹیروریزم کا اس سائم رائز تھا ایکانومی کے کافی پرابلمز تھے انہوں نے اس کے اوپر کام کیا بوش کے دور میں نائن الیون کا انسیڈنٹس اوباما کے دور کے اندر ہم نے کیا دیکھا کہ ٹیروریزم was on the rise افغانستان اور یہ سارے پرابلمز انہوں نے کافی منیج کی ٹرمپ کے دور میں انہوں نے کافی بہت زیادہ یو ایس کا جو ایمیج تھا اس کو ڈیمیج کیا اس کے بعد بائیڈن اس ایمیج کو ریو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ سارے پریزیڈنٹ جو باقی رہ گئے ہیں وہ کچھ تو ہم نے کر لی ہیں کچھ جو باقی رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے سو سٹے ٹیونڈ رہے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جیمز منورو تو یہ ففتھ پریزیڈنٹ آف یونائٹس سیس آف امریکہ تھے انہوں نے جب لیوزیانا پر شیز کر رہے تھے یونائٹس سیس آف امریکہ فرام فرانس تو اس وقت انہوں نے نیگوشیشنز کے اندر اپنا رول پلے کیا تھا ویسٹ ورڈ ایکسپنشن جس طریقے سے میں نے آپ کو آلڈی بتایا وائٹ من برڈن وہ یہ کنسیڈر کرتے تھے کہ یہ ہمارا رائٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ ویسٹ ورڈ جو ایکسپنشن تھی اس کے اوپر انہوں نے کافی کام کیا اگر ان کے دور کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو ہم دیکھنے تو ساؤتھ امریکہ اور جو میکسیکو تھا وہاں پر کچھ جو سٹیٹس تھیں وہ انڈیپینڈنس ہونے کی کوشش کر رہی تھی انڈیپینڈنس لینے کی کوشش کر رہی تھی تو موسٹ آف دا ٹائم جتنے بھی آپ کی اس سائم کی کولونیل پاورز تھیں ان کے اندر رشیہ پروشیہ سپین پروشیہ وہی ہے جو جرمنی کا پرانا نام ہے تو یہ ساری انہوں نے نا ہولی آلائنس بنائے ہوا تھا اور ان کا مقصد کیا تھا کہ آپ نے پروٹیکٹ ایک ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہم نے اگریسر سے اس کے علاوہ جو منارکیز تھیں یہ جو ہماری رشیہ پروشیہ انڈ سپین یہ جو منارکیز تھیں یہ کیا کہتے تھیں یہ چاہتی تھیں کہ ہم روک دیں ڈومینو ایفیکٹ کو ڈومینو ایفیکٹ ہی ہوتا ہے کہ آپ اگر فور ایجامپل کوئی ایک پتہ گرا دیں تو باقی سارے اس کے سہارے ہوتے ہیں تو یہ اس طریقے سے ہوگا اور اگر آپ نے یہ بہت سے ویڈیوز بھی دیکھیں گے اگر ایک چیز گر جاتی ہے اس کو اگر ہم گرا دیں تو یہ اگلی کو گرا دے گی یہ اگلی کو گرا دے گی اور یہ اگلی کو گرا دے گی اس چیز سے ہولی آلائنس جو تھا وہ بچنا چاہتا تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ ہماری یہ جو سریٹس ہیں زیادہ سے زیادہ انڈیپینڈنس حاصل کر رہی ہیں اور ہمارا جو ایک کلونیل پاور والا وہ جو ایک کنسپٹ ہے وہ کام ہوتا جا رہا ہے تو اس سے ہم نے خود کو بچانے ہیں اور وہ جو انہوں نے ہولی آلائنس بنایا تھا تو اس کو اب یو ایس نے کس طریقے سے نیویگیٹ کیا تو اس کو ہم آج فردر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا منورو ڈاکٹرین دیا اس کو وہ کیوں کہ فورن پالیسی کا پارٹ ہے تو ہم نیکس سلائٹ کے اندر کرتے ہیں جیمز منورو کا ایک میجر جو کام تھا وہ میزوری کمپرومائز بھی تھا جو کے بعد میں لیٹر آن جا کے اس کو انویلڈ بھی کر دیا گیا تھا لیکن یہ تھا کہ اگر میں آپ کو تھوڑا سے محب بنا کے دکھا دوں تو یہ یونائٹس سٹریٹس آف امریکہ کا محب ہے تو اس کے اندر نا دو پارٹس تھے یہ اوپر والا جو تھا نورت کا تھا نیچے والا ساؤت کا تھا نیچے والی جو سٹریٹس تھی یہ سلیو سٹریٹس ہوتی تھی اوپر والی جو ہوتی تھی وہ نورت سٹریٹس ہوتی تھی اچھا اب کیونکہ یو ایس جو تھا وہ ویسٹ ورڈ ایکسپینڈ کر رہا تھا تو نئی نئی سٹریٹس جو تھیں وہی مرضی ہو رہی تھی اب کچھ ایسی سٹریٹس ہوتی تھی جو نورت کے اندر انٹر ہو جاتی تھی ان کو وہ ہوتی تھی فریز سٹریٹس اور کچھ ایسی ہوتی تھی جو ساؤت کے اندر ہو جاتی تھی وہ ہوتی تھی سلیو سٹریٹس اب یہ فلی اور سلیف سٹیٹس کا کنسپٹ کیا تھا کہ جو سلیف سٹیٹس تھیں ان کے اندر سلیف کو لوگ کیا جاتا تھا وہ وہاں پر کام کرتے تھے وہاں کے جو گورے ہوتے تھے جو امریکنز ہوتے تھے وہ سلیف کو ان کی ٹریڈ وغیرہ کرتے تھے ان سے کام وغیرہ کرواتے تھے جبکہ نورت کے اندر یہ کنسپٹ نہیں تھا اس لیے جو سیول وار ہوئی تھی وہ نورت اور ساؤتھ کے درمیان اسی ایک میجر ریزن کی وجہ سے بھی ہوئی تھی اس کے بعد یہ اگر ہم میزوری کمپرومائز کو دیکھیں تو 1817 کے اندر میسیسیپی اپلائیڈ فور دہ سلیف سٹیٹس اور 1818 کے اندر 1818 کے اندر اللینوئیس اینڈ الاباما 1819 کے اندر ان 1820 میزوری اپلائیڈ اب ایشو یہ ہوا کہ بائی ایڈیشن آف الاباما سلیف اینڈ فری سٹیٹس بکیم ایکول اب یہ جتنی بھی سٹیٹس ہوتی تھی اب اگر جتنی فری ہوتی تھی اتنی ہی سلیف سٹیٹس بنائی جاتی تھی تاکہ دونوں کا جو بیلنس رہے اندر کانگریس اندر ایز ارپریزنٹیٹیو یا پاپورلی پولٹیکلی وہ دونوں ایک دوسرے کو بیلنس رکھنا چاہتی تھی اب سلیوشن اس کا کیا ہوا کہ اب یہ جیسے ہی میزوری نے ایڈیشن کے لیے اپلائی گیا اب یہ شاید جانا چاہتی تھی سلیف سٹیٹس میں تو اگر فار ایزامپل یہ چلی جاتی تو سلیف سٹیٹس کا جو انکریمنٹ تھا وہ زیادہ ہو جانا تھا اور فری سٹیٹس کا جو ہوتا ہونا تھا وہ کام ہو جانا تھا جس کی وجہ سے یہ شکریٹ ہو گیا اب ہینڈی کلیر نے پھر یہ ایک سلوشن دیا انہوں نے کہا کہ میزوری کو آپ ایڈ کر دیں سلیف سٹیٹ اور ایک نام فری سٹیٹ اور بنا دیں تو ایک مین فری سٹیٹ بنا دی گئی تھی سلیفری شوڈ بی ایگزیگوٹیڈ فرم آل نیو سٹیٹس این دہ نورت آف میزوری اور سٹیٹس بی ایڈڈ این اپ پیر فرم سلیف اینڈ فری اب اس کے بعد ایک رول بنا دیا گیا کہ جتنی بھی سلیف اب فردر سٹیٹس ایڈ ہوں گی وہ کس طریقے سے ہوں گی وہ فری بھی ہوں گی اور سلیف بھی ہوں گی مطلب کہ ایک پیر کے اندر وہ اس کو ہم ایڈ کریں گے اس کے بعد جی منورو ڈاکٹرین یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یونائٹس سیٹس آف امریکہ کے اندر اس کی حصیٰ کے اندر اور منورو ڈاکٹرین کے اوپر ٹین مارکس کا نوٹ جو ہے وہ اکثر آ جائے کرتا تھا اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے منورو ڈاکٹرین کیا تھا جی اس نے یہ ایک ڈاکٹرین جو تھا یہ آؤٹلائن کیا گیا جان کوئنچی ایڈم ٹھیک ہے جو کہ پھر پریزیڈنٹ بھی بنے یہ منورو کے سیکٹری آف سیٹس تھے اور اس کے بعد جیمز منورو کے بعد جو چھٹے پریزیڈنٹ بنے وہ جان کوئنچی ایڈم ہی بنے تو انہوں نے اس کو آؤٹلائن کیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ بین آن کلونیالیزم دی یو ایس ویل نوٹ لیٹ یو ایس ایٹو کلونائز امریکہ ٹھیک ہے لیٹ اینیون یونائٹس سے اس نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کسی کو بھی نا یہ نہیں اجازت دے گا کہ آپ امریکہ کو کلونائز کریں ٹھیک ہے مطلب کہ آپ یہ اس ہولی الائنس کے اگینس آپ اسے کنسیڈر کر لیں کہ انہوں نے جو اپنا منورو ڈاکٹرین دیا اس کے بعد جی نو ڈیس پورٹس انہوں نے کہا کہ نیو سٹیٹس مست بی ڈیموکریٹک ٹھیک ہے اس کے بعد جی تیسہ تھا رسپیکٹ آف نیوٹریلیٹی اس میں یو ایس این یو کے ویل ناٹ ہرٹ اینیونس نیوٹریلیٹی ٹھیک ہے یو ایس اے ویل ناٹ بی اپارٹ آف اینی ایو ایو ایلائنس ٹھیک ہے یہ جو واشنگٹن نے کہا تھا کہ جو یو ایس اے اس کو کسی بھی ایلائنس کا پارٹ نہیں بننا چاہیے اس کے بعد جی نون انٹرونشن نو ایو ایو کنٹری ووڈ انٹرون ان ایو 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 انٹری سی پرینسپل ٹھیک ہے اب یہ جو چار پوائنٹس تھے منورا ٹوٹرین کے ان کے اندر انہوں نے کہا کہ جو کلونیالیزم ہے وہ امریکہ کے اندر امریکن کانٹیننٹ کی بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ نہیں ہم چلنے دیں گے اس کے بعد جی یہاں پر کوئی ڈیسپورٹ نہیں ہونا چاہیے یہاں پر کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہونا چاہیے یہاں پر جتنے بھی سٹیٹس اب نہیں مجھوں گی وہ ڈیموکریٹک ہوں گی تیسرا ریسپیکٹ آف نیوٹریلیٹی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی نیوٹریلیٹی کی ریسپیکٹ کریں گے آپ کو ہماری نیوٹریلیٹی کی ریسپیکٹ کرنی پڑے گی جو تھا یہ تھا کہ نون انٹروینشن نہ یو یورپ جو تھا وہ ہمارے کسی معاملے کے اندر انٹروین ہوگا نہ ہم کسی یورپ کے معاملے میں انٹروین کریں گے یہ تھا منورو ڈاکٹرین اب اس کی ریزن کیا تھیں یہ آخر ایسا کیوں کیا گیا اس کی ریزن یہ تھی کہ ایک نا فلوریڈا کنفلکٹ ہوا تھا فلوریڈا واز انڈر سپین اور آسائٹس آف رنوک سلیوز جیکشن ون وار آف سیمینوال ان ایٹین سکسٹین ان ایٹین نائٹین نائٹین ایڈام آنے سٹیٹی اور فلوریڈا اور ایگن ایک سیڈیٹ ٹو دا یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ اب کیونکہ سپین اور باقی جتنے بھی اس سائم کی کلونیل پاورز تھیں ان کے جو ایری آز تھے وہ کافی کم ہو رہے تھے ریزن کیا تھی کہ وہاں سے جو سٹیٹس تھیں وہ ٹوٹ رہی تھیں اور وہ ادھر ادھر جا رہی تھیں اور ان کو ایکوائر کر رہا تھا کسی رنگ کسی اینگل سے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کیونکہ یہ ان کو کافی زیادہ سپورٹ کر رہا تھا نیو ایمرجنگ سٹیٹس کو تو اس کا بھی ایک یہ بھی ایک فیکٹر بنا بہائینڈ دا منورو ڈاکٹرین کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ یو ایس کے محاملات کے اندر کوئی دوسری پاور انٹرفیئر نہ کرے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہولی آلائنس یہ ایک میجر ریزن تھی منورو ڈاکٹرین کی نیو ریپبلکس یہ بھی ایک جس طریقے سے میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا اب اس کی سگنیفیکنس کی کیا تھی اس کی اگر آپ منورو ڈاکٹرین کی اہمیت کا اندازہ لگائیں تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ یو ایس نے فورن نیشنز کو امریکن کانٹیننٹ کے اندر پریونٹ کر دیا اس نے سیلف ڈیفنس کے لیے یہ گیم کھیلا اس کے بعد یہ امریکن نیشنالیزم آئیسولیٹڈ انسولیٹڈ فرام یورپ اور وہ آئیتہ کی سیج کے اوپر فوکس بھی ہے اس کے بعد یہ ایکانومیک فیکٹر پروٹیکٹی ٹریڈ ویڈ ادھر نیشنز یا جو کہ نئی نیشنز تھی ان کے ساتھ اس کے بعد یہ انڈیپینڈنس آف لیٹن امریکہ ہو گیا پوزیشن آف فور دا فیوچر فورن پولیسی اب یہ جب نورو ڈاکٹرین تھا یہ یوز تیل دا ورڈ وار ون جب ورڈ وار ون کے اندر یو ایس نے انٹرون کیا تھا اس سے پہلے تک یہ اٹھارہ سو پچیس کے اندر یہ ہوا تھا اس سے آن ورڈ اٹھارہ سو سوری انیس سو چودہ تک انیس سو سترہ تک یہ منورو جو ڈاکٹرین تھا یہ لا گورا اس کے بعد پھر دوبارہ جیسے ہی وار ختم ہوئی تھی تو یہ دوبارہ سٹارٹ ہو گیا تھا اور یہ نائنٹین تھرٹی نائن تک یہ کیری آن کیا گیا تھا اس کے بعد یہ انٹرونشن ان لیٹن امریکہ ٹیڈی روزولٹ نے اس کے بعد جیسے ہی یہ ڈاکٹرین انہوں نے امپلیمنٹ کیا اس کے بعد امریکہ نے خود انٹرفیر کرنے لگ گیا نورتھ امریکہ یا ساؤتھ امریکہ کی جو ریجنز تھی اس کے اندر اس میں ٹیڈی روزولٹ اس کی بیگ سٹیکس ڈپلومیسی بہت زیادہ مشہور ہے انٹرونڈ موسیقی